السلام علیکم ویلکم دو چودری آٹو ٹیٹر اور ویلکم وید این ایڈر بلوگ آج کے بلوگ کا ہم آغاز اس طرح سے لیتے ہیں کیونکہ میری کچھ مصروفیات اس کی وجہ سے اپڈیٹ نہیں ہو پار آپ کے ساتھ بلوگ میں تو انشاءاللہ جو مصروفیات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ انقریب شیئر ہو جائیں گی آپ دعا کریں کہ اللہ پاکستان مقامیابی فرمائے تو آج میں جس حوالے سے آپ کے ساتھ بلوگ ملانا چاہ رہا ہوں وہ ہے گرمی آ چکی ہے اور آج بہت شدید قسم گرمی پڑھ رہی ہے تو میں نے کہا کہ جو آج کل کے ساتھ سے جو سب سے ٹرینڈنگ میں ہمارا جو پرڈکٹ چل رہا ہے وہ ہے ریڈیٹر اکولینڈ اور یہ بہت ضروری بھی ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بھی ہے اور بہت ضروری ایک آئیڈم بھی ہے تو آج ہمارے پاس ایک اکولینڈ اپڈیٹ ہو ہے بیلوان کا کل کا ایک علیہ پاس سب سے اکٹھا ہے تو بیلوان کی حوالے سے انشاءال میں آپ کے ساتھ بہت شرک ہوں گا بہت ہی پیارا کولینڈ ہے بہت ہی اچھا کولینڈ ہے اور ایکنومیکل بھی ہے اور پائیو دار بھی ہے اور اس کے بہت سارے فائیتے ہیں تو پہلے آپ کو سپریند میں دکھاتے ہیں بیلوان رہیٹر کولینڈ یہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے جی نتی فریز انٹی گرز کولینڈ لانگ لائی ف بہت ہی پیارا کولنٹ ہے جی مائنس 15 ڈیگری سنڈیگری تک اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایکو فرینڈلی ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس وقت یہ عمومن اکسا شارٹ ہو جاتا ہے مارکٹ میں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس وجہ سے اور اس کی آپ اس پیسپلیشن کو دیکھ سکتے ہیں جی یہ آپ کی ریڈٹر کو ٹھنڈ اپ بھی رکھے گا جی اور مائنس 15 ڈیگری سنڈیگری تک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ اندر کی تمام جو میٹلز ہیں ان کو زنگ ہونے سے بچائے گا کیونکہ اکثر یہ کولنٹ نہ ہونے کے وجہ سے جو ہے میٹلز وغیرہ جو ہوتے ہیں ربورزی جن میں بہت زیادہ کاربن آجاتی ہے اور زنگ وغیرہ پکڑ لیتا ہے تو یہ اس سے بچائے گا ٹھنڈا رکھے گا آپ کی ریڈٹر کو اور جس کے لئے سے آپ کا تمام انجن اور کولنٹ وغیرہ سسٹم جتنا بھی آپ کا انٹی کولنگ سسٹم جو ہے وہ تمام جو ہے اس کے لئے سے ٹھنڈا رہے گا اور مائنس 5 ڈیگری سنڈیگری تک اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں برف والے علاقے میں آپ جاتے ہیں تو یہ فریز بھی نہیں ہوگا تو سٹارٹنگ مشاہ اللہ آپ کی گاڑی کی اچھی آئے گی اس ہی اور تمام سسٹم جو ہے وہ اس کے لئے سے اپڈیٹ رہے گا تو یہ پریس کی بھائیس بھی بہت اچھا ہے جی چوتہ پندرہ سول کبے کی رینج میں ہی لٹر آپ کو مل جاتا ہے ایزیلی اور ایمپورٹٹ کے حوالے سے بہت ہی اچھا کولنٹ ہے اچھا بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ ڈال لاتے ہیں یا دو تو اگر آپ کی گاڑی بڑی ہے 4-5 لٹر اس میں آتا ہے تو 1 لٹر سے کوئی فرق نہیں بڑے گا اٹلیст آپ نے 3 بوٹ دیر ڈالی ہے 3 بوٹ دیر ڈالیں گے سارا تھوڑا لٹر دو پانی میٹھ کرنے تو انچاللہ اکے رسائلت آئے گا لٹر دو ڈالنے سے ابھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا اس بات کے آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ڈالنا ہے چھوٹی گاڑی ہے تو دو چھو ساٹھ ہے اگر پندرہ سو گاڑی ہے تو تین چار اور بڑی گاڑی تو چھے ریٹرہ تقریباً آپ نے اس ریچو کے ساتھ سے آپ نے ڈال دے تو یہ انتیاری مقریب اور ایمپورٹنٹ آئٹم ہے کولنٹ آنسل کی موسم کے ساتھ سے اور یہ بیل ون بہت ہی اچھا کولنٹ ہے تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹس جی کولنٹ کے حوالے سے بیل ون امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور جو کسٹمر ابھی چاہ رہے ہیں کہ کولنٹ وغیرہ بدلنا تو بیل ون کو اپنے جو ہے اس میں ذہن میں خاماکہ رکھیں بہت ہی اچھا کولنٹ ہے اس کے لئے کولنٹ بہت سارے ہیں ہمارے پاس تویٹا گونڈا زک کا ایسین کبنی کا اور کافی سارے کولنٹ ہے لیکن بیل ون جو ہے مجھے جو بیسکلی بہت جو پسند ہے تو یہ بیل ون والا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا بلوگ پسند رہے گا اس طرح کے مدید انفرومیٹی بلوگ آپ کو ملتے ہیں تو اس کے لئے ہماری پیٹ کو لائک کریں سببرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تب تک کرام اجازت دیں اللہ حافظ